سباکت ہے آپ کا آپ کے ساتھ میں ہوں موشتر پرابط شربات ایک بڑی خبر کے ساتھ اسپک کر رہا ہے یوٹیوبر الوش یادب کو نویڈا پولس سے گرفتار کر دیا یہ گرفتاری ساپوں کے زہر سے جڑے معاملے میں کی گئی جس کو لے کر پچھلے سال نویڈا کے سیکٹر 49 ہانے میں ایف آئی آر درج کی گئی تھی آج اسی کیس میں پولس نے الوش یادب کو پوچھ تاج کے لئے بلایا تھا اور پھر اسے گرفتار کر دیا گیا تھوڑی دیر میں الوش یادب کو کورٹ میں پیش کیا جائے گا یہ بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہا ہے الوش یادب جن پر ساپوں کے زہر بیچنے کا عاروپ لگا تھا پاٹھی میں اور اس کے بعد الوش یادب کو پوچھتاج کے لئے فیلال بلایا گیا تھا اور گرفتاری فیلحال الوش یادب کی کر لی گئی ہے الوش یادب کو اب کورٹ میں پیش کیا جائے گا آج ہی تصفیریں بھی فیلان ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ اس وقت کی تصفیر جب الوش آدف کو پوشتاش کے لئے بولایا گیا اور اب الوش آدف کی گرفتاری چکی کر لی گئی ہے تو کوٹ میں بھی پیشی ہوگی آج ہی الوش آدف کی تو فیلان الوش آدف شکنجے میں آ چکے ہیں پولس کے ساپوں کے زہر کے معاملے میں گرفتاری کی گئی تھی اور پوشتاش کے لئے پولس نے انہیں بولایا جس کے بعد گرفتاری الوش آدف کی کر لی گئی الوش آدف ایک فیمس یوٹیوبر ہے جن کے کئی فین فالوائنگ ہے حال ہی میں بگ بواؤس او ٹی ٹی میں آپ نے انہیں دیکھا ہوگا بگ بواؤس او ٹی ٹی میں وہ جیتے بھی تھے یعنی کی وینر رہے تھے لیکن اب اگر بات کی جائے تو فیلحال مشکلوں میں گھرتے ہوئے یہاں پر نظر آ رہے ہیں الوش آدف ایک اچھی خاصی پکڑ ان کی فین فالوائنگ جو ہے وہ بنی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود جیسے ہی بگ بواؤس انہوں نے جیتا ان پر ایک معاملہ سامنے نکل کے آئے کہ اس آنپوں کا زہر جو ہے وہ سپلائی کرتے ہیں پاتیز میں اور اسی کے بعد سے الوش آدف کو لے کر چرچائیں جو ہے اور زیادہ تیز ہونے لگ گئی حالانکہ الوش آدف نے اس کو لے کر ویڈیو جاری کیا تھا اور صاف کہا تھا کہ ان کا اس میں کوئی بھی انوالونٹ جو ہے کسی بھی طریقے کا نہیں ہے اب چونکہ الوش آدف سے اس پورے معاملے کو لے کر پوشتاج ہوئی ہے تو پوشتاج کے بعد الوش آدف کو پولس سے گرفتار بھی کر دیا ہے گرفتاری کے ساتھی الوش آدف کو آج کوٹ میں پیش کیا جانا یہ اس پک کی سب سے بڑی اور اہم جوانکاری اس وقت ہم آپ کو دے رہے ہیں تو سیکٹر انتالس میں ایف آر یوٹیوبر کے خلاف درج کر دی گئی تھی اور اب یوٹیوبر سے کئی سوال کیے گئے ہیں کیونکہ لمبی فیرز جو ہے وہ یہاں پر تیار کی گئی تھی الوش آدف سے پوشتاج کے لئے بولس کرمیوں دوارا اور اب پوشتاج کے بعد کچھ سسپیکٹڈ جو نظر آیا ہوگا اس کی آدھار پر گرفتاری ہوئی ہے اور اسی کے بعد آج پیش کیا جائے گا الوش آدف کو کوٹ نتیش اس وقت ہمارے ساتھ زیادہ جانکاری کے ساتھ جو چکے ہیں نتیش گرفتاری ہو چکی ہے بتا جارہا آج ہی پیشی ہوگی کیا اپ ڈیٹ ہے فیلال کتنے بجے پیش کیا جائے گا کورٹ میں الوش کو تیکھیں اب یہ سوڑی دیر بعد کا سمیں بتا جارہا ہے اور ایسا سا جارہا ہے کہ کچھ دیر بعد جو الوش آدو ہے اس کی پیشی ہونی ہے کورٹ میں لیکن جس طرح سے الوش آدو کی یہ گرفتاری ہوئی ہے کافی سمجھ سے اگر اس پورے کہے کہ جب غٹہ پرم کے سامنے آنے کے بعد اس کی تلاح شروع ہوئی تو کئی نہ کئی کئی طرح کے سوال بھی سامنے آ رہے تھے کہ اکھر الوش کہاں ہے اکھر الوش کی جو گرفتاری ہے اس نے دیری جو ہو رہی ہے اور جب اس کی گرفتاری ہوئی ہے تو سماو جو سوال ہے اس پر اب ایک طرح سے ذرام لگتا ہوا نظار آ رہا ہے اور اب جب الوش کی گرفتاری ہو گئے کے بعد جب اسے کورٹ میں پیش کیا جائے گا تو دیکھنا ہیے ہوگا کہ جب اسے اسے ریمانٹ پر لیا جاتا ہے اور یہ پورا جو نیچس ہے اس کے پیچھے کون سامنے آتا ہے جو الوش کی گرفتاری ہے اسے ایک بڑا سنجھے گرفتاری ہے تو بڑے طور پر ایک بڑی سفلسہ کے طور پر دیکھتا جا رہا ہے شکریہ آپ کا نتیش ہے تمام جا پی اے فے کے جو لوگ تھے انہوں نے اسے الوش یادف سے بات کی تھی اس کی آڈیو ریکورڈنگ بھی سامنے آئی تھی کہ الوش یادف کہیں نہ کہیں اس طریقے کی ریم پارٹی میں پوری طریقے سے انوالف ہے اور جو درلہ پرجاندی کے سامپ ہے ان کے زہر کو جو ہے وہ پروائیڈ کرتا ہے جس سے نشے کے طور پر اس نیک بائٹ کے نام سے جو نشہ وہ کیا جاتا ہے اس کے بعد اس معاملے میں جانچ کی گئی تھی الوش یادف کو ایک بار بلائے گیا تھا تو الوش یادف سے پوستاج نویڈا پولیس نے سیکٹر بیس تھانی کی پولیس نے کی تھی کیونکہ اس کیس کو جو ہے سیکٹر اننچاس سے سیکٹر بیس کے تھانے میں ٹرانسفر کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد کئی بار جو ہے الوش یادف کو پوستاج کے لئے بلائے گیا لیکن الوش یادف کبھی بھی پوستاج کے لئے شامل ہونے کے لئے نہیں آئے کسی نہ کسی بانہ بنا کے انویڈا بھاگتے رہے تھے جس کے بعد آج الوش یادف کو پوستاج کے لئے بلائے گیا اور سنتوش جنگ جواب نہ دینے کی وجہ سے الوش یادف کو گرفتار کیا گیا گرفتار کرنے کے بعد الوش یادف کا میڈیکل کرائے گیا اور تھوڑی دیر بعد الوی شادف کو جو کوٹ ہے نویڈا کی کوٹ وہاں پہ پیش کیا جائے گا اور چونکہ آس سنڈے کا دن ہے ڈیوٹی مجیسٹریٹ بیٹھتے ہیں اور الوی شادف کو جیوڈیشل کسٹڈی میں بھیج دیا جائے گا اس پورے معاملے میں اگر پولیس کو لگے گا کہ الوی شادف کی کسٹڈی کی ضرورت ہے پوچھتاش کرنے کے لیے تو وہ ریمانڈ کے لیے ایک فریش اپلیکیشن کوٹ میں داخل کر سکتی ہے اور الوی شادف کو ریمانڈ پہ لے سکتی ہے لگاتار بیوادوں میں رہنے والے الوی شادف نویڈا پولیس کی جان سے بھاگ رہے تھے اور اس کے بعد اب الوی شادف کو گرفتار کیا گیا ہے لیکن اب بھی الوی شادف کی کچھ ویڈیو سامنے آئے ہیں جب میڈیکل کے دوران لے جائے گیا پولیس کی کسٹڈی میں تو وہ بلکل بھی بے خوف یا پھر مسکراتے ہوئے نظرہ الوی شادف آ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں اپنی گرفتاری پہ کوئی بھی افسوس نہیں ہے اس سے پہلے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو سامنے آئے تھا جس میں ایک انیب یوٹیوبر کے ساتھ مارپیٹ کرتے ہوئے الوی شادف نظر آئے تھے اور اس کے بعد یہ بات پتا چلی کہ انہوں نے دونوں نے کامپرمائز کیا اور کہیں نہ کہیں یہ پوری مارپیٹ اور یہ پورا ویباد جو ہے وہ ایک جو پبلیسٹی سٹنڈ تھا اور اپنی جو ہے ویڈیو کو جو ہے لوگوں کے بیچ میں زیادہ سے زیادہ اس کے ویوز یا پھر پبلیسٹی گین کرنے کیلئے کیا گیا تھا تو کہیں نہ کہیں نویڈا پولیس کی اس کاروائی کے بعد اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا الوی شادف کے خلاف جو ایویڈنس ہے وہ نویڈا پولیس کے پاس ہے کیا واقعہ میں جو سنیک وینم ملا تھا کیونکہ کئی لیوز میں سنیک وینم سامپوں کو بھیجا گیا تھا ان کی ریپورٹ تو نویڈا پولیس کے پاس آگئی تھی تو کہیں نہ کہ جو الوی شادف ہے پوری طریقے سے ریو پارٹی میں سامپوں کے زہر یا پھر سامپوں کو سپلائی کرنے میں انوالف تھے یا پھر یہ بھی کوئی ایک پبلیسٹی سٹنٹ ہے یہ دیکھنا ہوگا کہ آخر ایسے کیا ایویڈنس تھے کی کسٹوڈیل انٹروگیشن کے لیے الوی شادف کی گرفتاری کی ضرورت پڑی کیونکہ الوی شادف کی جو چہرے کی مسکراہت ہے یا پھر جو اس کی بوڈی لینگویج ہے وہ کہیں نہ کہیں یہ اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ گرفتاری سے بالکل بھی پریشان جو ہے الوی شادف نہیں ہے اسے پتا ہے کہ جتنا وہ میڈیا میں رہے گا سورکیوں میں بنا رہے گا اس کے فالوار بنیں گے اس کے فالوار لگاتار اس کو فالو کریں گے اور وہ پبلیسٹی گین کر سکتا ہے تو اب کوٹ میں جب پیشی ہوگی تو وہاں پر نویڈا پولیس کی طریقے کی جلیل لیتی ہے یہ دیکھنا ہوگا چندر بلکل تو ہمارے صحیحگی لگاتا دیکھے جانکاری دے رہے ہیں اور حال فلال جیسا کہ ایک ویڈیو کے بارے میں بھی انہوں نے ذکر کر آ یہ ویڈیو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ سریکھ اس ایک شخص ہو ہے وہ انسیگرام پر آ کر آ رہا یہ بات کہتا ہے کہ الوی شادف نے اس کے ساتھ مارپیت کی ہے اسے مار دھمکانے کی کوشش بھی کی گئی تھی مارپیت بھی ہوئی تھی حالانکہ یہ بھی ایک کمپرمائز تھا لیکن اب سوال یہ بھی بنا ہوا ہے کہ پوشتاش میں ایسا کیا کچھ سامنے نکل کیا ہے جس کے بعد الوی شادف کی گرفتاری یہاں پر کرڑی گئی کون سے وہ سوال پوچھے گئے یا پھر ان سوالوں کے جو جواب ملے ہیں جی مدینیم کے تحت جو ہے ایک معاملہ درج کیا گیا تھا کیونکہ ایف آئی ایر میں الوی شادف کا نام بھی تھا اور الوی شادف سے پوشتاش نویڈا پولیس نے کی تھی الوی شادف کو پوشتاش کے لئے بلایا گیا تھا اور پوشتاش کے دوران خانتوس جنک جواب نہیں دیئے تھے جس کے بعد الوی شادف کو گرفتار کیا گیا ہے کیونکہ نویڈا میں یا پھر پورے اتر پردیش میں جو ایک انیم ہے کہ اگر کوئی آروپی گرفتار ہوتا ہے تو اسے کوٹ میں پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے نیای خراست یعنی کی جوڈیشل کسٹڈی میں بھیج دیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو جانچ ادھکاری ہے وہ ایک فریش اپلیکیشن پورٹ میں لگاتا ہے کہ اس کو اس آروپی کی ریمانڈ کی ضرورت ہے کیونکہ کسٹوڈیل انٹرگیشن کی جانی ہے تو یہاں پر آپ دیکھنا ہوگا کہ آج جوڈی مجسٹر کے سامنے جب الوی شادف کو پیش کیا جاتا ہے تو ظاہر طور پر الوی شادف کو نیای خراست میں بھیج دیا جیل بھیج دیا جائے گا اور اس کے بعد کس طریقے کی پوشتاش کے لئے کتنے دن کے ریمانڈ کے لئے اپلیکیشن جو ہے نویڈا پولیس کب لگاتی ہے کیونکہ اس معاملے میں پانچ جو سپیرے پہلے گرفتار ہوئے تھے یا پھر جو باقی جو لوگ گرفتار ہوئے تھے اور جو سیمپل کلیکٹ کیے گئے تھے جو ساپ تھے یا زہر تھا اس کو لیب پہ بھیجا گیا تھا ان تمام جو ریپورٹس ہیں وہ نویڈا پولیس کو مل چکی ہے اور اس کے بعد اب اس کیس کو جو ہے اپنے چارشیٹ فائل کرنے سے پہلے اپنا بلکل انتم انجام تک پہنچانے کے لئے الوی شادف سے پوچھتاج کی جانی بیعت ضروری تھی اس لئے الوی شادف کو پوچھتاج کے لئے بلائے گیا تھا اور پوچھتاج میں بلکل بھی سہیوگ نہ کرنے کے وجہ سے اس نے گرفتار کیا گیا ہے تو فلحال گرفتاری ہو چکی ہے کچھ ہی دیر بعد کورٹ میں پیش بھی کر دیا جائے گا الوی شادف کو لیکن سوال یہی بنا ہوا ہے کہ اب پوچھتاج ہوئی ہے تو کیا کچھ پوچھتاج میں سامنے نکل کیا ہے الوی شادف کا اپنا ایک بہت بڑا فان فالوئنگ کا بیس ہے انسٹرگرام کی بات کر لی جائے یوٹیوب کی بات کر لی جائے ایک اچھے خاصی فان فالوئنگ کا الوی شادف کی اس میں ہے